اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سبی لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیالیت سے ہوں گے اسلامی ورڈ کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ٹوٹل اس دنیا میں کتنے پروفٹ کو اتارا گیا ہے ان کے نیمز ان کو کس کی جگہ پر بیجا گیا تھا کس کی جگہ پر ان کو اتارا گیا تھا اور قرآن مجید میں ان کے نام کے ذریعے کتنی دفعہ ذکر آیا ہے آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تو آپ ہمارے ساتھ ویڈیو میں بنے رہیے گا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئے گی پہلے نمبر پہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام ان کو تمام عالم دنیا میں بیجا گیا تھا نبی بنا گیا اور ان کا ذکر قرآن مجید میں ٹوٹل ٹوئنٹی فائیو دفعہ آیا ہے دوسرے نمبر پہ آتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام جن کو بیبولان نامی ایک جگہ ہے وہاں پہ نبی بنا کے بیجا گیا تھا اور ان کا ٹوٹل قرآن مجید میں ذکر دو دفعہ آیا ہے تیسرے نمبر پہ آتے ہیں حضرت نو علیہ السلام ان کو تمام عالم دنیا میں نبی بنا کے بیجا گیا تھا اور ان کا ذکر قرآن مجید میں ٹوٹی تری دفعہ آیا ہے ساتھوے نمبر پہ آتے ہیں حضرت نوت علیہ السلام اور ان کو سوڈام نامی ایک جگہ ہے وہاں پہ ان کو نبی بنا کے بیجا گیا تھا اور ان کا ٹوٹل قرآن مجید میں ان کے نام کے ذریعے ذکر ٹوئنٹی سیون مرتبہ ہے گئیز ہٹھوے نمبر پہ آتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو مکہ میں نبی بنا کے بیجا گیا تھا اور ان کا قرآن مجید میں ذکر ٹوئنٹ دفعہ ہے گئیز نوے نمبر پہ آتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام ان کو کنان نامی ایک جگہ ہے وہاں پہ نبی بنا کے بھیجا گیا اور ان کا ٹوٹل ذکر قرآن مجید میں سیونٹین دفعہ ہے گائز دسویں نمبر پہ آتے ہیں حضرت یقوب علیہ السلام ان کو کنان نامی ایک جگہ ہے وہاں پہ نبی بنا کے بھیجا گیا اور ٹوٹل ان کا ان کے نام کے ذریعے قرآن مجید میں ذکر سکسٹین دفعہ ہے گائز گیاروے نمبر پہ آتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام ان کو ایجپٹ میں نبی بنا کے بھیجا گیا تھا اور ان کا قرآن مجید میں ذکر ٹوئنٹی سیون مرتفع ہے گائز باروے یعنی کہ ٹوئلت نمبر پہ آتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام ان کو ایڈم نامی ایک جرہ ہے وہاں پہ نبی بنا کے بیجا گیا اور ان کا توٹل ذکر قرآن مجید میں چار دفعہ یعنی کہ فور ٹائم آیا ہے گائز تھرٹین نمبر پہ آتے ہیں حضرت شوئے بالی اسلام ان کو مدنان نامی ایک جرہ ہے ان کو وہاں نبی بنا کے بیجا گیا جو فور ٹائم آیا ہے노 مجید میں تہام نو دخواہ ہے otic ficouائیس آجات موسیٰ 모양وں ان کو ایڈم نبی بنا کے بے جگیا اور کا حضرت طالب آن جو ان کو ایڈم نبی بنا کے بیجا گیا اور ان کاático عرم رکھ دیکھ سبسے تریکھ نایش میں پارے کا شہدہ موجید 3 نَو موجید گائز پھوٹین نمبر پہ آتے بری آجات حضرت حرون، ان کے ایجپِ گ Annualzil حضرت ان کو بیول jorn دککل سب سے 30 برنا کے بھیجا گیا ان کا ٹوٹل قرآن مجید میں ذکر دو دفع ہے یعنی کہ ٹو ٹائم آئی ہے سیونٹین نمبر پر آتے ہیں حضرت دعوت علیہ السلام ان کو یروشلم یعنی کہ فلسطین ہیں موجودہ اس وقت وہاں پر نبی بنا کے بے جا گیا اور ان کا قرآن مجید میں ان کے نام کے ذریعے ذکر سکسٹین دفع ہے سیونٹین نمبر پر آتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام ان کو بھی یروشلم سیم جگہ پر نبی بنا کے بے جا گیا لوگوں کی اصلاح کرنے کے لئے ان کا ذکر قرآن مجید میں سیونٹین دفع ہے گائز نائنٹین نمبر پر آتے ہیں ان کے سیمالیہ نامی ایک جگہ ہے وہاں پر نبی بنا کے بے جا گیا ان کا قرآن مجید میں ذکر دو دفع ہے یعنی کہ ٹو ٹائم آیا گائز ٹوئنٹین نمبر پر آتے ہیں علیہ السلام ان کو بھی سیم جگہ سیمالیہ پر ہی نبی بنا کے بے جا گیا اور ان کا بھی ذکر قرآن مجید میں دو دفع ہے نبی بنا کے بے جا گیا اور ان کا ذکر ٹوٹل قرآن مجید میں پھار ٹائم آیا گائز ٹوئنٹین نمبر پر آتے ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام ان کو جوششلم میں نبی بنا کے بے جا گیا اور ان کا ذکر قرآن مجید میں سات دفع ہے گائز ٹوئنٹین نمبر پر آتے ہیں حضرت یعیہ علیہ السلام ان کو بھی سیم جگہ جوششلم میں ہی نبی بنا کے بے جا گیا اور ان کا ذکر قرآن مجید میں پانچ دفعہ فائف ٹائم آیا گائز 24 نمبر پہ آتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو منو اسرائیل میں نبی بنا کے بیجا گیا اور ان کا قرآن مجید میں ذکر ہے 25 ٹائم آیا گائز 25 نمبر پہ آتے ہیں ہمارے پیارے آپ کا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا ذکر ہے قرآن مجید میں چار دفعہ آیا اور ان کو کل کائنات کے لیے کل کائنات کی اصلاح کرنے کے لیے بیجا گیا گائز ویڈیو یہ پسند آئی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کھائیں کہ ہمیں سپورٹ کیجئے گا اور کمیٹ کھائیں کہ بتائیے گا کہ نیکس ویڈیو آپ کس میں لیکنے